نمچ کر سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوز اور میں رانی گفتہ آپ کے ساتھ ابھی ڈلی کے شراب گھٹالا معاملے کو لے کر کے لگاتار جاچ جنسیاں جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک سخت ایکشن لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے جہاں اس معاملے کو لے کر کے ڈلی سے پنجاب تک کے تمام عام آدمی پارٹی کے بدھایاک اور نیتا فسے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں آپ ان کی مشکلیں اور بھی زیادہ بڑھنے والی ہے دراصل اب ڈلی میں ہی شراب گھٹالا معاملہ دوسرا ہوا ہے یعنی کہ ایک نیا شراب گھٹالا معاملے کو لے کر کے سی بی آئی جاچ کر رہی ہے اور اسے نام دیا جا رہا ہے شراب گھٹالا 2.2 یعنی کہ شراب گھٹالے میں پندرہ سو ہزار کروڑ روپے کے گھٹالے کی بات کہی جا رہی ہے بتا دے کی بکادا سی بی آئی جو ہے وہ اس انویسٹیگیشن میں بھی لگ چکی ہے اور یہ جو آکڑے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ کیسے ابھی تک تو جاچ ایجنسیا جو ہے ڈلی میں صرف ایک ہی شراب گھٹالا معاملے کو لے کر کے جاچ کر رہی ہے اور اس میں عام آدمی پارٹی کے تمام بڑے نیتا پھر چاہے وہ آروند کیشوال ہی کیوں نہ ہو یہ تمام نیتا جو ہے ایک کے بعد ایک فست ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے سے ہی منیس سودھی اور سنجھ سنگھ اس ماملے میں جیل میں ہے تو وہیں آروند کیشوال کو بھی بکادا ایڈی نے سمنجھواری کیا 2 نومبر کو پوستاج کے لیے بلائیا بھلے ہی آروند کیشوال بہانہ بنا دیے ہوں اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آج ان کا پروگرام پہلے سے ہی تا ہے اور وہ مدی پردیش چناہوں کے لیے جا رہے ہیں لیکن جاچ جنسی جو ہے وہ دلی تک ہی سیمت نہیں رہی بلکہ پنجاب میں بھی عام آدمی پارٹی کے بدھائی کلونت سنگھ کے آواز پر بھی اسی معاملے سے جڑے چیزوں کو لے کر کے چھاپے ماری کی گئی لیکن اب شراب گوٹالا ٹو پوائنٹوں کو لے کر کے بڑا خلاصہ ہوا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو تمام لوگوں کی پرتیقریہ بھی اس میں سامنے آ رہی ہے کی آروند کشوال کی پارٹی تو بخادہ جو ہے کونگرس سے بھی زیادہ آگے نکل گئی ہے کچھ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے یا پھر لٹوئروں کی سرکار ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک کئی سارے گھوٹالے ان کے اوجاگر ہو رہے ہیں تو ایسے میں جنتا کے بھی اس کو لے کر کے تمام ریاکشنز آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس شراب گھوٹالے کو لے کر کے جو باتیں سامنے آ رہی ہے وہ دراصل ایک سمچار کے ذریعہ آ رہی ہے ریپورٹ کے ذریعہ آ رہی ہے اور دا نیو انڈین ایکسپریس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دلی میں شراب گھوٹالے ٹو پوائنٹوں ہوا ہے اور اس کو لے کر کے سی بی آئی جو ہے وہ جاچ میں جھٹ چکی ہے بتا دیں کہ شراب گھوٹالے میں یعنی کہ شراب گھوٹالے ٹو پوائنٹوں میں پندرہ سو خرون روپے کے گھوٹالے کی بات سامنے آ رہی ہے بتانے کہ سی بی آئی دلی سرکار کے دوارا شراب خرید میں لگ بھگ پندرہ سو کروڑ روپے کے نئے ڈسکاؤنٹ گھوٹالے کی جاچ کر رہی ہے دلی میں شراب گھوٹالے کی جاچ کے دوران ایجنسی نے کثت طور پر پایا ہے کہ اس پوری کی پوری ویوادہ اسپد نیتی کو واپس لینے اور پورے ویپار کو سرکار کے دوارا اپنے قبضے میں لینے کے بعد نرماتاؤں اور تھوک وکرتاؤں دوارا پہلے دی جانے والی چھوٹ بند ہو گئی ویسرکار کی کتابوں میں پرتبند نہیں ہے حالانکہ شراب نرماتاؤں اور تھوک وکرتاؤں نے دلی میں ہوتیل کلب اور ریسٹران جیسے انہی خریداروں کو یہ چھوٹ دینا جاری رکھا سوطروں نے یہ بھی کہا ہے کہ سی بی آئی کو چھوٹ دینا بند کرنے کی باز سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ اس سمبھاونہ کی جاج کر رہی ہے کہ آپ نیترتو اس چھوٹ کا ایک حصہ پنجاب میں بھیج سکتا ہے جہاں پارٹی کا شاسن بھی ہے اور دلی میں نگدی کا ایک حصہ پرابت ہو رہا ہے ایجنسی کے ادھیکاریوں کا یہ ماننا ہے کہ نرماتاؤں کے پاس دلی سرکار کو چھوٹ نہ دینے کا کوئی کارن نہیں ہے خاص کر جب سے وہ نینترت کرتی ہے کہ شہر میں کس کا برانڈ بیچا جائے گا وہی سوطروں کے مطابق ایجنسی کا نمان یہ بھی ہے کہ پشلی نیتی کو ختم کر کے نیجی جو تمام لوگ تھے ان کو باہر کرنے کے بعد سے دلی سرکار نے کم سے کم پندرہ سو کروڑ روپے کی شراب بیچی ہوگی اور اس بکری پر کم سے کم دس فیصدی نگد چھوٹ پرابت کی ہوگی جب دلی سرکار دوارہ ورش 2021-22 کے لیے نئی شراب نیتی پیش کی گئی تھی تو کچھ نرماتاؤں دوارہ تھوک وکریتاؤں کو اور تھوک وکریتاؤں دوارہ خودرہ وکریتاؤں کو دس سے پیتیس فیصدی تک کی بھاری چھوٹ کی پیش کرش کی گئی تھی یہ چھوٹے کریڈٹ نوٹس کے سادھن کا اپیو کرنے کے لیے دی گئی جو کی کانہونی روپ سے سویکار ہے یہ پورے دیش میں اپنائی جانے والی ایک پرتھاب بھی ہے آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی کے مطابق یہ کریڈٹ نوٹ آپ ادھیکاریوں کو رشوت کے بھکتان کے لیے نگدی پیدا کرنے کا مکہ سادھن بن گیا تھے چونکہ اب سماپت ہو چکی ہے 2021-22 نیتی نے سرکار کو شراب کاروبار سے ہٹا دیا تھا اور اس کو پوری طریقے سے نیجی وینڈروں کو سوپ دیا گیا تھا یہ نیجی وینڈر تھے جن میں کی نرماتا تھوک وکریتا اور خودرا وکریتا شامل تھے جنہوں نے نگدی اتپن کی اور کثت طور پر رشوت کا بھکتان کیا بڑی سنکھیا میں نرماتا تھوک وکریتا اور خودرا وکریتا کو سی بی آئی اور ایڈی نے گرفتار بھی کیا ہے معاملے میں دلی کے پوروتپا شولک منتری منیس سودیا کو بھی گرفتار کیا گیا ہے معاملے میں ایک اور شرشنیتہ سنجز سنگھ کو بھی گرفتار کیا گیا وہیں دلی کے مکہ منتری اروند کیشوال پشلی بار اپریل میں اسی نیتی گھٹالے کو لے کر کے سی بی آئی کے سامنے پیش ہوئے تھے اس دوران سی بی آئی نے ان سے پوستاج کی تھی تاب اروند کیشوال نے یہ کہا تھا کہ سی بی آئی نے اتپار شلک نیتی کے سمبند میں چھپن سوال پوچھے جس میں یہ بھی شامل تھا کہ نیتی کب اور کیوں شروع کی گئی تھی اور اسے واپس کیوں لیا گیا ساتھ ہی اروند کیشوال نے بھی یہ بھی کہا کہ سی بی آئی نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ برطاو کیا ہے آپ کو بتا دیں دراصل 22 مارچ 2021 کو منیس سودیا نے نئی شراب نیتی کا اعلان کیا تھا 17 نومبر 2021 کو نئی شراب نیتی یعنی کی ایک سائز پولیسی 2022 لاغو کر دی گئی نئی شراب نیتی آنے کے بعد سرکار شراب کے خاروبار سے بہر آ گئی اور شراب کی پوری دکانیں نیزی ہاتھوں میں چلی گئی نئی نیتی لانے کے پیچھے سرکار کا یہ ترک تھا کہ اس سے ماتویا راز ختم ہوگا اور سرکار کے ریونیو میں بڑھوتری ہوگی نئی نیتی سے ریونیو میں پندرہ سو سے لے کر کے دو ہزار کروڑ روپے کی بڑھوتری کی امید جتائی گئی تھی وہی نئی پولیسی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دلی میں شراب کی کل دکانیں پہلے کی طرح 850 ہی رہیں گی حالانکہ نئی نیتی شروع ہونے سے ہی ویواد میں رہی جب بوال زیادہ بڑھ گیا تب 28 جولائی 2022 کو سرکار نے نئی شراب نیتی رد کر دی اور اکبر پھر سے پورانی پولیسی کو لاغو کر دیا گیا ماملے میں سی بی آئی کو جاچ ٹرانسفر کی گئی منی لانڈرنگ سے جڑا اینگل آنے پر ای ڈی کی اینٹری ہو جاتی ہے اس کے بعد سے آپ کے کئی سینئر نیتا اور ان کے قریبی صحیحوں کی جاچ جنسی کے نسچانے پر آگئے ہیں بتا دے کہ اس ماملے میں سی بی آئی اور ای ڈی آپ نیتا اور ان کے قریبی اور کاروباریوں سے پوستاج بھی کر چکی ہے گیارہ دسمبر 2022 کو سی بی آئی نے تلنگارہ کی سی ام کے سی آر کی بیٹی کے قویتہ سے بھی پوستاج کی تھی ستمبر 2022 میں ای ڈی نے شراب کاروباری سمیر مہندرو کو لمبی پوستاج کے بعد گرفتار کر لیا ستمبر 2022 میں سی بی آئی نے ویجن آئر کو پوستاج کے بعد ارسٹ کر لیا کاروباری ابھیشیک بونپلی کا بھی چارشیٹ میں نام شامل ہے وہیں سولہ اپریل 2023 کو سی بی آئی نے دلی کے سی ام آروند کیشوال کو بھی پوستاج کے لیے بلائیا نو مارچ کو ای ڈی نے پوستاج کے بعد منیس سودیا کو گرفتار کیا تھا ستمبر 2023 میں سی بی آئی نے پنجاب کے دس افسروں کو بیان درشکر آنے کے لیے بھی طلب کیا ای ڈی کی چارشیٹ پہ راجسبہ سن سدراغف چھڑھا کا بھی ذکر ہو چکا ہے پتا دے کہ پنجاب سے آپ ودایق کلونت سنگھ کا بھی نام اس سکیام سے جڑ چکا ہے اور بقادہ جاج جنسیا جو ہیں ان کے آواز پر بھی پہنچی تھی اور وہاں پر بھی اکتیس تاری کو بڑی چھاپے ماری کو انجام دیا گیا تھا یعنی کہ یہ جو شراب گھوٹالا ہے حالانکہ یہ دلی کی نئی آپکاری نیتی اروند کشوال سرکار کے دوارا لاغو کی گئی لیکن یہ جو گھوٹالا ہے وہ دلی تک ہی سیمیت نہیں رہا بلکہ پنجاب میں بھی اس نے اپنی جڑے جمع رکھی ہے اسی کے ساتھ ہی جب منی سے سو دیا کی ابھی حال ہی میں سپریپ کوٹ نے زمانہ تھی آچکا خارس کی تھی تو بقادہ کوٹ نے بھی یہ مانا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے یعنی کہ شراب گھوٹالا جو پارٹ ون ہے اس میں 338 کروڑ روپے کا منی ٹریل یعنی کہ پیسو کا لیندن ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ دنیو انڈین ایکسپریس نے تو بڑا خلاصہ کر دیا کہ کیسے شراب گھوٹالے کے بعد اب سی بی آئی بقادہ ایک اور شراب گھوٹالے کی جو آج دلی میں شروع کر چکی ہے اور اس کو نام دیا جارہا ہے شراب گھوٹالا 2.0 جس میں کی پندرہ سو کروڑ روپے کے گھوٹالے کی بات سامنے آ رہی ہے فلال اس پورے معاملے کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہے ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تھنیوان